ہم چار گھنڈ پر چار چکے لکھا دیئے دوستو اب دو گھنڈے تیرہ رنز باقی ہیں چھے بول چالیس سنتیس رنز چھے بول چھے چکے میسٹ آئی سامنے شیرہ ترر بولر سجاد مرشد پہلا بول ایک اور بہترین چکا اب پانچ گھنڈے کتیس رنز دوسرا بول گھنڈ شاٹ چھے رنز دو بول دو چکے شیرہ ترر رنز فائر اب چار گھنڈے پچیس رنز باقی دوستو میچ کو ون کرنے کے لیے زبردست یار زبردست بلے باسی چار گھنڈے پچیس رنز چار گھنڈ اور چار چکے میسٹ آئی ہوگا سجاد مرشد اگل دن سامنے شیرہ تین بول تین چکے شیرہ ترر رن فائر آؤٹ کلاس یار آؤٹ کلاس والے بازی شیرہ ترر رن فائر تین گنبت تین چکے سنتی سرندر کار تھے دوستو آخری آور میں اب تین بول انیس رنز واقعی میچ کو ون کرنے کے لیے تین بول انیس رنز دوستو تین گنبت تین چکے میچ ٹائی سجاد مرشد اگلہ گیند کلتاس چھے رنز چار گھنڈ چار چکے آہ مائی گاڈ اور یہ کیا کرنے چاہ رہے ہیں کیا کرنے چاہ رہے ہیں یہ چیک کریں یہ چیک کریں یہ چیک کریں دوستو یہ چیک کریں شیرہ تررہ انامات کی بار ساتھ جی ہاں چار گھنڈ پر چار چکے لگا دیا دوستو اب دو گھنڈیں دیرہ رنز واقعی دو گھنڈ پر تیرہ رنز واقعی دو گھنڈ پر دو چکے میچ ٹائی ہوگا وہ یار شیرہ تر رکھتے ہیں کیا بات ہے اوٹ کلاس ملے باسی اللہ دو گھنڈ پر دو چکے میچ ٹائی ہوگا میچ ٹائی ہوگا اور بولنگ ٹیم نے سر جو لیے بولنگ ٹیم نے سر جو لیے دوستو جو یار امیسنگ شیرہ ترہ ورسیز برشہ دوڑو پڑے نام دنیا کی ٹکٹ کے پڑے نام پاکستان کی ٹکٹ کے افق پر جت مکانے والے دو پڑے نام آنے زامنے بھائی شیرہ ترہ ورسیز برشہ شیرہ ترہی واو جار امیسنگ برشہ شیرہ ترہر دو گھنڈ پر دو چکے میس ٹائی ہوگا دوستو چار گھنڈ پر چکے لگا دیے ہیں آخری اور میں سینتی سرندر کارتے سائر چینڈ کی منچا بھول سمجھ شیرہ 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 شاہد آدھین آئٹ شاہد آر ڈینایٹ شیرہ ڈالر ڈالر trabajando آمائی گاد پورس کو گان شیرہ ڈالر ڈالرہ کام کر گیا ہر جیت گیم کیسا ہے لیکن شیرہ نے غمال کر دیا یار پاہنڈ پر پاہنچ چکے پاہنڈ پر دوستو پاہنڈ چکے امیزنگ بیٹنگ شہرات ترر یو بیوٹی شہرات ترر یو بیوٹی شہرات ترر یو بیوٹی سنتیس اندرکار تھے پانچ گن پر پانچ چکے تیس رنز اچکے ہیں اب آخری بور پہ سات رنز واقعی امیزنگ شہرات ترر یو بیوٹی آج نہیں ویڈیو کو شیئر کریں گے تو کب شیئر کریں گے آخری بور پہ سات رنز چاہیے دوستو آخری بور پہ سات رنز چاہیے ہار جیت گیم کا ایسا ہے لیکن اس سچویشن میں آکے ایسی بلے واضح کرنا کوئی امیزنگ بات نہیں ہے شہرات ترر آن ٹاپ سمبریال کرکر ڈیڈیز ویڈی بیسٹ شہرات ترر دو سے ڈائی سال انجری میں رہے ہیں آخری بور پہ سات رنز چاہیے دوستو آخری بور پہ سات رنز چاہیے دوستو او مائے گاڈ آخری بور پہ نکیا ہے شہرات کیا ہے آخری بور پہ چھکا جن اب آخری بور پہ چھکا میچ جتوا ہے آخری بور پہ چھکا دوستو سکور چھکیا جانا دوستو سکور چیک کیا جا رہا ہے اگر یہ آخری بول پر چھکا رہ گیا ہے تو شیرہ یہ کام کا ڈالے گا شیرہ یہ کام کا ڈالے گا آخری بول پر دوستو چھکا چاہیے سکور کار کی طرف سے بلکل ہے یہ کال آ چکی ہے دوستو ڈاگ آگر خوش ہے اور یہ کراوڈ چیک کریں یہ ہے دوستو چرر کراوڈ چیک کریں دوستو عوام بلکل ہے کرکٹ کنجائے کرتے ہوئی زبردستیار کیا کمال بالیباسی کی اشیرہ تراندیں اوٹ کلاس بالیباسی دوستو چکا چکا دوستو میٹ وین ہوگا 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 شیئر نہیں کریں یا شیئر نہیں کریں تو ہم دوست ویڈیو کو شیئر کرتا جائیں کیا میچ ہوا ہے دوستو کیا میچ ہوا ہے اگر آپ نے یہ میچ نہیں دیکھا تو آپ نے دوستو کچھ بھی نہیں دیکھا آخری بول پر دوستو چھکا درکار ہے مرشد بلالی دوستو یاسن بسرا کے ہیں جناب سمجھانے کے لیے سجاد مرشد کو یاسن بسرا خود ایک آڈ رونڈر ہیں لیکن یہاں پا رہے ہیں پر فیشن جو گیس پریر ہیں اس پر اعتماد کیا گیا آخری بول میں چھر چھکے درکار تھے پانچ کنمہ پانچ چھکے لگا دیئے شیرات تران نے آخری بول دوستو چھکا چاہیے آخری بول دوستو پر سے سارچنس کی سجاد مرشد نے آخری بول آخری بول ایک لکھا بول ایک مول ایک چھکے دوستو شاک آخری بول آخری بول موسیقی موسیقی